زلالہ کا دوسرا معنی فصلو کی سوبولہ رب زلالہ اپنے رب کی راہ کی طرف زلیل ہو کے چلو زلالہ زلیل ہو کے آجز ہو کے کم تر ہو کے ناتواہ ہو کے اگر نمازیں پڑھ لی آپ نے خوب ایک لاکھ روپے چندہ دے دیا تو اب اس کے بعد میں غرور میں مت آئیے ورنہ فصلو کی سوبولہ رب کا زلالہ کی فرشت نکل جائے آپ خانکاہ میں رہ لیے دیس سال خلافت مل گئی لوگ آپ کے الہامی خطاب کے چرچے کرنے لگے اگر دل میں غرور آ رہا ہے تو فصلو کی سوبولہ رب زلالہ کی فرید سے نکل رہے ہیں رب کی راہ پہ اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتے ہوئے چلتے رہی ہیں فصلو کی سوبولہ رب زلالہ اپنے آپ کو آج ہی سمجھ کر رب کی راہ پہ لگے یہاں ہوتا کیا ہے سال میں ایک لاکھ روپیہ دے رہے ہیں مدرسے کو تو مدرسے میں ایسے آئیں گے جیسے کہ فیرون کا داخلہ ہو رہا اگر صدر صاحب جی حضوری نہیں کیے تو چندہ بند وہاں صاحب یاد رکھیے اللہ نے جو خوبی بھی رکھی ہے نا وہ اسی کے اندر رکھی ہے جو اپنے آپ کو زلیل سمجھتا ہے اللہ کے رسول نے پوچھا گیا کہ اہل جنت کیسے ہوں گے اللہ کے رسول نے فرمایا جو خود بھی سم سے ناتوہ سمجھنے والا ہوگا اور لوگ اس کی قدر نہ کرے بیٹھ جائے تو لوگ اس کے پاس سے بھاگ جائے لیکن اتنا مقرب ہوگا کہ قسم کھالے تو اللہ اس کی قسم کو پوری فرما دے گا اللہ نے جو جتنا زلیل ہوا اپنے آپ کو جتنا آجس کیا اللہ نے اس کی قدر اسے بلند فرمایا آپ کے سامنے کیا بہت دن ہو گئے بھن گئے کیا ابلیس تاعت پہ تاعت تاعت پہ تاعت تقویٰ پہ تقویٰ سجدے پہ سجدہ ہوگی یا لقوا سب کچھ کرنے کے بعد جو زلیل ہوگی نکل گیا اور حضرت آدم سے چوک ہوئی لیکن پھر بھی محبوب بنے رہے ابن عطا یہی پہ کہتے ہیں کہ جس دات سے آپ کے اندر غرور پیدا ہوتا ہو اس غرور سے بہتر وہ آجسی ہے جو معاصیت کے بعد آپ کے اندر سماتی ہے اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتے ہوئے رب کی طرف متوجہ ہو جائے شہد کی مکھیہ کتنا حقیر ہیں کس قدر رزلیل ہیں رزیل ہیں چھوٹی ہیں لیکن اللہ نے ان کے اندر شہد کی نعمت عطا فرماتی حرن جنگل کا جانور جنگل کا راجہ تو شیر ہے نا جناب تو مشک کی دولت کس کو ملنی چاہیے راجہ جی کو نہ ملنی چاہیے لیکن حرن سب سے اپنے آپ کو آجس سمجھنے والے جانوروں میں سے تو اللہ نے اس کے اندر مشک کے ختم پیدا فرماتی ریشم کا کیرہ ایک چھوٹا سا کیرہ ہے جس کا فضلہ اتنا چمکتار ہوتا ہے کہ آدم پہن لے تو بلکل چمکنے لے گئے گا اسی زینت کی وجہ شریعت میں مردوں کے لئے منع قرار دیا گیا ریشم کا کیرہ ظلیل ہوا تو اب ریشم کی نعمت اسے مل گئی شہد کی مکھیہ کم تر بنی تو شہد کی نعمت اسے مل گئی حرن کے اندر سے قبر غائب ہوا تو مشک کی خوشبو اس کے اندر مل گئی اور سیپ گھوگا جناب دیکھ جائے تو کسی کو کھانے میں اُلٹی ہو جائے گی لیکن جب اس نے اپنی زلط کو ساتھ رب کی طرف متوجہ ہوا تو اللہ نے اس کے اندر ہیرہ پیدا فرماتی بتاتے ہیں یہ تو اس فن کے لوگ تفصیل سے بتائیں گے لیکن جو ہم بتاتے ہیں سرسری وہ یہ کہ ہوتا یہ ہے کہ گھوگا جو ہوتا ہے سیپ وہ کسی کی وجہ سے جب اس کا اوپر والا حصہ ٹکرے ہو جاتا ہے تو اس میں بالو کے کچھ ذرات داخل ہوتے ہیں اور جب وہ ٹوٹتا ہے اور اس میں کچھ ذرات آتے ہیں تو اللہ اس ذرے کو ہیرہ بنا دیتا ہے یہی سے مطلب نکلتا ہے کہ نہ بچا بچا کہ تو رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں جتنا ٹوٹیں گے اللہ اتنا ہیرہ پیدا فرما دے گا آپ کے اندر جتنا ٹوٹیں گے اللہ اتنا ہیرہ اور کمال آپ کے اندر پیدا فرمائے جب شہد کی مکھی اپنے کو آجیز سمجھ کے رب کی راہ پہ چل پڑے تو اللہ اس کے پیٹ سے شفا نکالتا ہے جب بندہ رب کی راہ پہ آجیز بن کے چلے گا تو اس چیز کو چھو دے گا اسے شفا مل جائے گی جس میں پھوک مار دے گا اسے شفا مل جائے گی نہ صرف اس جسم کے مرض سے بلکہ شک کے مرض سے رنبتے دنیا کے مرض سے کائنات کی طرف روجان کے مرض سے ایسا بندہ جب کسی کو مل جائے تو اس انسان کے زندگی کے ساری بھی مریا ختم ہو جاتی ہے